موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بزاقبل بلو جتان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشرق ہرلائنز وزیر اعلی بلو جتان بریجام کمال خان نے کہا ہے کہ کاش یہ تحریکیں اچھی تدریس صحت کے خدمات اور روامی خدمات کے لئے کی جاتی گورنر بلو جتان امان اللہ یاسین زہین نے کہا ہے کہ موشے کے صحت مند مستقبل کے خواب کو شمدہ تابع کرنے میں ڈاکٹروں کا کلی دیکھتار ہے نیشنر بارٹی کے سرگرہ ڈاکٹر عبدالوالک بلو جت نے کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا مقصد نیک عیدت کو موقع دینا تھا صوبائی دارال حکومت میں گرینڈ الائنس ملازمین کے دھرنا چھٹے روز بھی جاری رہا دھرنے سے کوئٹہ شہر کی سڑکے بند ٹرافک چام جمید علم اسلام کے صوبائی بیان میں گرینڈ الائنس ملازمین کے جانب سے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک اور قومی شہراؤں کو بلوگ کرنے کی مکمل حمایت کے اعلان کیا گیا ہے بلو جتان میں دعالیمی دارے بند نہیں کیا جائیں گے محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت بولوجستان میں تفاق کرونا اپریشن سیل بولوجستان کے سرورہ ڈاکٹر سرمت سعید خان نے انصداد کرونا کے حوالے سے کہا ہے کہ کرونا وائرس ایک وبا ہے اور احتیاط ہی اس کی شفاہ ہے جمید علم اسلام پاکستان کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر حافظ حسین احمد نے کہا ہے کہ سیاست میں بلاول زرداری اور مریم صفتر ابھی تک طفل مکتب ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بولوجستان منی جام کمال خان نے بولوجستان ایمپلائیز این ورکرز گرن الائنس کی چوبیس گھنٹوں کے الٹی میٹم پر ردی عمل دیتے ہوئے کہا کہ مطالبات نہ ماننے کی صورت میں ملازمی عوام کے خدمت نہ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور سیاسی گروہ ان کے موقع کی حمائیت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نظام یا قوم کبھی اس طرح ترقی نہیں کر سکتی کاش یہ تحریکیں اچھی تدریس صحت کی خدمات اور عوامی خدمات کیلئے کی جاتی ہیں گورنر بولوجستان عمان اللہ یاسین زہینے گورنر ہاؤس کوئیٹا میں جنرل کیڑر ڈاکٹرز بولوجستان کے صدر ڈاکٹر احمد ولی کی قیادت میں ڈاکٹر کے وفود سے ملعقات کے دوران کہا کہ موشے کی صحت من مسترکل کے خواب کو شرمندہ تابع کرنے میں ڈاکٹروں کا کلی دیکھے دار ہے موجودہ حکومت طب کے شبیر سے تعلق رکھنے والے تمام افراد بلخصوص ڈاکٹر حضرات کی بہبود کے لیے شعوری کاوشیں کر رہی ہے وفد نے گورنر بولوجستان کو جنرل کیڑر ڈاکٹرز بولوجستان کو بھرتیوں میں اور تائیناتی کے حوالے سے درپیش مسائلوں مشکلات سے آگاہ کیا گورنر بولوجستان نے ان مسائل کو غور توجہ سے سنا اور ان کے پائدار حل کے لیے اپنے تعاون کا یقین دلائیا نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبد المالک بولوجستان نے کہا ہے کہ بولوجستان میں بہتر سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار میں آنے والوں سے جان چھوڑانے کی ضرورت ہے پی ڈی ایم ٹوٹا نہیں ہے البتہ سیاسی جمعیتوں کے درمیان اختلاف کرائے موجود ہیں بولوجستان کی پرسمانگی اور غربت کے خاتمے کے لیے معاشی طور پر انسانی ریسورسز بڑھانے کی ضرورت ہے موجودہ حکومت کے دور میں تعلیم کا بجٹ کم جبکہ صحت کا حال یہ ہے کہ عالمی وبا میں ڈسٹرکٹ اور ریجنل سطح پر بنیادی ضروریات محصر نہیں تھی ناراض بولوجستان سے جاری مذاکرات کا سلسلہ رک گیا سیاسی کارکن کی حیثیت سے تبدیلی کا قائل ہوں دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا مقصد نئی قیادت کو موقع دینا تھا سبائی دارال حکومت کوئیٹا میں گرینڈ ایلائنس ملازمین کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری رہا حکومت اور ملازمین کے درمیان ڈیڈ لوگ پر قرار گرینڈ ایلائنس نے حکومت کو مطالبات حل کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیم میٹم دے دیا جبکہ سومبال کو قومی شرائے بند امتحانات سے بائیک آر کرنے پر بھی غور شروع کر دیا گیا ہے دھرنے سے کوئیٹا شہر کی سڑکے بند ٹرافک جام ہونے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جمیدی علماء اسلام کی صوبائی بیان میں گرینڈ ایلائنس ملازمین کی جانب سے حکومت کے خلاف اتجاجی تحریک اور قومی شہرائوں کا بلوگ کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جمیدی علماء اسلام کے کارکن بھرپوٹ شکت کریں بلوچستان حکومت سکاری ملازمین اور عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے اس وقت صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلوچستان حکومت مزیر اعلی بلوچستان صرف ٹویٹ کر کے بلوچستان کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کی باتیں کرتے ہیں جبکہ زمینی حقائیں کس کے برعکس ہیں اور گزشتہ تین سالوں کے دوران نہ تو صوبے کی ترقی ہوئی اور نہ ہی ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا کرونا آپریشن سیل بلوچستان کے سربراہ دکٹر سرمت سید خان نے انصداد کرونا کی حوالے سے کہا ہے کہ کرونا وائرس ایک وبا ہے اور احتیاط ہی اس کی شفاہ ہے کرونا کی تیسری لہر نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے لہٰذا عمام کو ایس اوپیس پر سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے ماس کا استعمال لازمی طور پر کریں سماجی فاصلوں کو اپنائیں خانسی اور بخار اور کمزوری کی صورت میں ڈاکٹروں سے چیک اپ کروائیں غیر ضروری سے اوپر سے اشتناب کریں جمید علماء اسلام پاکستان کے سینے رہنمار سابق سینیٹر حافظ حسین احمد نے کہا ہے کہ سیاست میں بلاول زرداری اور مریم صفتر ابھی تک طفل مکتب ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دیگر تجربہ کار سیاسی قائدین کے بارے میں میڈیا پر خود مخاطب ہونے کی بجائے اپنے والدے گرام ہی آصف زرداری اور میاں نواز شریف کو موقع فراہم کریں تو زیادہ مناسب ہوگا ان کی ناتجربہ کاری اور بے احتیاطی نہ صرف جمہوری عمل کی بحالی کے لیے مشترکہ جدر جہد بلکہ اپنی اپنی پارٹیوں کے لیے بھی بعض مشکلات کا باعث بنتی رہی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے